ہلو برڈ سلوورٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈ سلوورٹ بہت اچھی بریڈ بھی کر رہے ہوں گے برڈ سلوورٹ آج میں آیا ہوں آمی بھائی کے سیٹ اپ کے پر اور یہ آمی بھائی کا سیٹ اپ جو ہے لہور کے اندر موجود ہے اور یہ کوئی پندرہ سال سے ماشاءالہ پندرہ سال سے یہ بریڈ کروا رہے ہیں لاؤ برڈ کے پر اور کافی مٹیشنوں کے پر یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ نیا سیٹ اپ بنایا ہے پہلے ان کا سیٹ اپ نیچے تھا اب انہوں نے یہ نیا سیٹ اپ بنایا ہے اور سیٹ اپ کے لئے انہوں نے اس تمام مٹیشنیں زکی نہیں ہے اس میں آگر آپ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا بہت دکھا رہے تو ابھی میں آمی بھائی کو بلاتا ہوں اور اس سیٹ اپ کے بارے میں تفصیل سے ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور کس طرح وہ اس سے منافع بھی کمارے ہیں ماشراللہ یہ جس سارا سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم انہوں نے جتنا عقصہ انہوں نے کمایا ہے اسی کا پیسہ انہوں نے لگایا ہے اپنا انہوں نے ایکسپا نہیں لگایا ہے جو لب برڈ سے کمایا ہے اور وہی یہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں جب کہتا ہوں کہ یہ پارٹ ٹیم بزنس ہے ماشراللہ اس ٹائم آپ یہ پارٹ ٹیم بزنس نہیں دیکھے رہے ہیں یہ آپ نے فل ٹیم پیزنیس دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں یہ جس طرح ان کی سفائی ہے اور جس طرح ان کی انہوں نے دھوپ وینٹی لیشنی دیکھیں ماشاءاللہ وینٹی لیشنی اس کی وجہ سے ماشاءاللہ وینٹی لیشنی دیکھیں مانچ لیشنی دیکھیں مانچ لیشنی کی بہت اچھی بریدہ آرہی ہے میں آمی بھائی کو بلاتا ہوں اور آمی بھائی اس کے سیٹ اپ کے بارے میں تفصیل پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آمی بھائی ہمیں کیا ہمارے نیو فینسیر اور جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا معلومات دے سکتے ہیں اسلامیوں آمی بھائی کیایتے ہیں آپ والیکم اسلام میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائے کیا آل ہیں میرا نام آمر خٹک ہے اور کافی لوگ مجھے صحبی میں جانتے ہیں مجھے تقریباً پندرہ سال ہو گئے لب برڈز کو بریڈ کرواتے ہوئے اور شروع میں میں نے نون رنگ جو ہے وہ لب برڈز رکھے تھے جس کو روزی کولیز کہتے ہیں لیکن ریسنٹ جو دس سال ہے اس میں میں نے فشر فیملی اور جو رنگ برڈ ہیں یہ رکھے ہیں کیونکہ زیادہ مارکیٹ جو ہے انہی کی ہے جس میں کریمینوز آ جاتے ہیں البائنوز آ جاتے ہیں تو ابھی اس سیزن جو ہے 2022-23 کا جو بریڈنگ سیزن ہے اس میں میں ہنڈرڈ پیرز جو ہے وہ بریڈ کروا رہا ہوں اور یہ جو میرا سیٹ اپ ہے جس میں مجھے کھڑے ہیں یہ نیولی سیٹ اپ ہے جو بنا ہے پہنچے مہینے ہوئے ہیں اور یہ ان کی پہلی فز بریڈ ہوگی جو شیئیڈ ہے اس میں جی بلکل جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ دس پندرہ سال ہوگے مجھے اس کو سٹارٹ کرواتے ہوئے تو اگر میں ابھی ہنڈرڈ پیرز لگا رہا ہوں تو لاس سیزن بھی میں نے سکسٹی ٹو سیونٹی پیرز جو ہے وہ بریڈ کروائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے جتنی مجھے انکم ہوئی تھی اسی میں سے میں نے جو ہے جو ہائی اینڈ موٹیشنز ہے جیسے کہ پیل فیلو اپلائنز ہوگے ڈیلیوٹ اپلائنز ہوگے یہ بھی جو برڈز میں سیل کر کے کمائے انہی سے بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے جو شیڈ بھی میں نے بنوایا یہ بھی لب بٹ سے جو پیسے کمائے انہی سے بنایا ہے تو آمی بھئی آپ نیو کہیں سی ہے جو یہ نئی توقین ہمارے اس کو ہوگی کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے بہت زیادہ یہ ہوگی تھی پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے کیا مسئلہ دیں گے کہ وہ آئیں اور اس کو پارٹ ٹائم بزنس بنا سکتے ہیں یا پول ٹائم بھی بنا سکتے ہیں جی بالکل جیسے کہ ریسنٹلی کوویڈ اور کرونا میں ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے اپنی جو بھو دی تھیں اور کافی لوگ پریشان تھے تو دو طرح کی بزنسز جو ہیں وہ کوویڈ میں بہت زیادہ جو ہیں وہ اوپر گئے پیک پہ ایک تو آن لائن گھر میں بیٹھے کام کیونکہ باہر نکلنے پہ کافی پبندی ہو گئی تھی اور دوسرا برڈز کا بزنس جس میں آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا اور اگر آپ ان دونوں بزنسز کا کمپیریزن کریں تو برڈ کی بزنس میں آپ کہیں گناہ جو ہے وہ زیادہ کما سکتے ہیں تو آنے لائن اس کو آپ کو کتنا پہن لگ جاتا ہے دن میں آپ کتنا پہن دیتے ہیں میرے جانے لگ اپنی برڈز کو میں تو دو گھنٹے بریکٹ میں بہت ہوتے ہیں اگر آپ کیا کہیں گے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے جس بارے میں آپ کو ہمیں بتائیں جی بالکل اگر بے شک میرے سو پیر بھی لگے ہیں تو میرا صرف ایک ڈیٹھ گھنٹہ صبح لگتا ہے اور ایک ڈھ گھنٹہ جو ہے وہ شام کو لگتا ہے کیونکہ بیسیکلی برڈز کو آپ نے جو کرنا ہے وہ دانہ پانی اور سوفیٹ کا خیال رکھنا ہے باقی تو جو بچے پال لیں سارا دن برڈ کی ایکٹیویٹی ہے وہ اک اللہ کی طرف سے نظام ہے تو بہت کم ٹائم میں گھر میں رہتے ہوئے جو ہے آپ بہت ایک ہنڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ پروفٹ کی آن کر سکتے ہیں اسے کہلے جی میں نے اپنے ایک اور ویڈیو میں اپنے والبینگ جو ہے کیا نام ہے لڑکوں کے جو ہے ماں پاپے ان سے نے بزاری کی کہ آپ نے بچوں کو آپ یہ بچ کا شوق کروائیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اس سے ہمارے پاکستان کے جو ہر جگہ کا محول بنا ہے اور لڑکے بائٹ جاتے ہیں اور مختلف منزلیات کا شوق ہو رہا ہے بہت زیادہ اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بچ رہا گئے ہیں ان کو بزنس کا شوق بھی پیدا ہوگا پتہ بھی لگے گا کہتے ہیں لوگوں سے دیل کرنی ہیں اس بارے میں آپ کو جوٹی بھی دانے جی بہت اچھے آپ نے بات کی ہے بلکہ ابھی تین چار دن پہلے میرے پاس ایک فادر آئے تھے اپنے ایک ینگ بیٹے کو لے کے جن کے ابھی ابھی پڑھائی ختم ہوئی ہے اور انہوں نے ٹویشن کا کام سٹارٹ کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو ادھر لانے کا یہی مقصد تھا کہ بجائے اس کے کہ ینگ ایج میں آپ باہر کے جو فالتو کام ہیں جن کی طرف ہماری ینگ جنریشن اٹریکٹ ہے ہوتی ہے جیسے آپ نے نشے کی بات کی ہے جو کہ آج کل بہت عام ہو گیا اس کی بجائے اگر آپ ایک ایسا شوق کریں جس سے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس بھی آن ہو اور آنے والے ٹائم میں آپ ایک ہنر بھی سیکھ لیں تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ آپ گھر بیٹے ایک اچھا شوق بھی کریں اور اس کے حلال بھی کمارے ہیں گھر میں بیٹھ کے اچھا آمیر بھائی ایک اور لیبر سوال دیکھتے ہیں آپ کا یہ ساکتر دیکھتے ہیں ہم وزک کرتے ہیں آمیر بھائی میرا یہ سوال یہ ہے کہ جس طرح پیرے ہم نے اسے لیے توتے رکھے ہوئے تھے اور اس نے ایجی ڈیٹرین میں اس کے اندر مکسلی ایموٹیس نے اس کے اندر بیزین لیکن اس کے اندر آپ کو بدا وہ فتم ہو گئے ہیں بلکلی نا پیاد ہی ہو گئی ہے ایک طرح بھی پاکستان میں تو دیکھیں مارکٹ میں جو پرائیس اور ڈیمانڈ ہے وہ اگر کسی نے بھی ایک نومکس پڑی ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ہر چیز کی قیمت کے پیچھے ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے اگر ایک چیز بہت عام ہو جائے مارکٹ میں تو اس کی پرائیس آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے جو ہم بجریز یا ایکزیبیشن کہتے ہیں ان کی بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ان کا یہی ہے جب وہ نینے آئے تھے تو ایک نئی چیز تھی پرائیس اوپر تھی لیکن جیسے ہر بندے نے بریڈ کروائی ان کو عام آسٹریلین سے فوسٹر کروا کروا کے ایکزیبیشن زیادہ کر لی ہے سپلائے زیادہ ہو گئی سیکنڈلی جو ان کی پرائیس کم ہونے کی وجہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی موٹیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی تو لفڑ میں اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک دو سال بعد نئی نئی موٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ آج کل دن فیلو آیا ہے اس سے آگے برانز فیلو آیا ہے اب پیل پیل اپلائن ٹھیک ہے گری ونگز یہ سب وہ نئی موٹیشنز ہیں جو کہ آگے آنے والے سالوں میں لوگ رکھیں گے اور جو کہ ابھی تک میرے پاس بھی شیڈ میں نہیں ہیں ابھی بھی اگر میں بات کروں تو میرے پاس جیسے کہ اگر میں مہنگی موٹیشنز کی بات کروں تو وہ پاربلی اپلائن فیلس فیلو ڈیلیوت اپلائن فیلس فیلو یہ ہیں تو جس بھی چیز میں ساتھ ساتھ انویشن آ رہی ہے ہر سال میں جو ہے وہ نئی موٹیشنز آ رہی ہے تو وہ مارکٹی چیز بھی کہیں بھی جو ہے وہ نہیں جاتی اس کے علاوہ لف برڈ میں کچھ موٹیشنز تو ایسی ہیں جو سادہ بہا رہے ہیں جیسے آپ کے البائنو ریڈ آئیز ہو گئے اب البائنو ریڈ آئیز میں پندرہ سال سے رکھ رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ تین چار ہزار کا ایک بچہ جو ہے وہ البائنو کا سیل ہوتا تھا آج لوگ دس ہزار سے لے کے دیس ہزار کا ایک البائنو کا بچہ سیل کر رہے ہیں تو پندرہ سال میں بھی جس چیز کی قیمت نہیں گری بلکہ آنے والے ٹائم میں اوپر ہو رہی ہے تو میرا نے خیال کہ آگئینے والے ٹائم میں لف برڈ میں کسی کو نقصان ہوگا اس میں جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا آپ کو جیسے ہی آپ نے بہت اچھی سفر سے دکا دیا میں بھی اپنے نیو فیلسل کو کہتا ہوں کہ آپ موٹیشنوں کے پر نہ جائیں اس کے میں آپ البائنو رکھ لیں بلیک آئیز رکھ لیں ریڈ آئیز رکھ لیں اس کے پر کام کریں تاکہ آپ کو اس میں نقصان نہ ہوگی کہ میں جیسرہ میں اگر شہی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں کہ ہمیں البائنو ریڈ آئیز جو ہے جو ہمیں بھی آپ نے موٹیشن نکال لیا ہے اس کے لئے البائنو بہت ضروری ہے بلکل البائنو جائے گا ہمارا بیسک بلیو برڈ ہے اگر ہم نے کوئی بھی ویڈ بریڈ کروانا ہے تو ہم اس کے لئے البائنو ساتھ لگانا پڑے گا آمی بھئی آپ کو اپنے روم کے بارے بتائیں کہ آپ نے کس طرح ریٹی لے کے لئے کیونکہ اس کے کس طرح شارٹنگ کرنی ہوتی ہے کس طرح ہم نے بتائیں جی دیس پندرہ سال میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں اور جن سے نقصانات ہوئے ہیں وہ سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ جو ہے یہ روم میں نے کس طرح کروائے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ بڑے کنٹرول جو ہے وہ شیڈ ہے وینڈوز جو ہے وہ میں نے بڑی رکھی ہے اس کا مین مقصد ہے کہ سردیوں میں اگر برڈ کو سن لائٹ چاہیے جو کہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ویٹمین ڈی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ میالے کے ویٹمین ڈی یا باقی دوائیاں دیتے ہیں تو اس کی جگہ اگر ہم نیچنل سن لائٹ برڈز کو دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میں نے پانچ جو ہے وہ کھڑکیاں بنائی ہوئے ہیں بڑی اور کافی بڑے سائز ہی بنائی ہیں اور سیکنڈ لی کھڑکیاں جو ہے وہ سلائیڈنگ ہے اگر تھنڈی ہوا یا تھنڈ ہوتی ہے تو میں ان کو بند کر سکتا ہوں اور گرمیوں میں اگر دھوپ ہوتی ہے تو میں ان کو بند کر کے جو بلائنڈز میں نے بنایا ہے ان کو نیچے کر لوں گا ساتھ ہی میں نے اسی بھی لگایا ہے کیونکہ گرمیوں میں اگر شدید گرمی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ تیمپریچر منٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیواروں پہ ٹائل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ برڈز کو ہمیں ڈسنفیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو اگر میں پینٹ وغیرہ کرواتا اور دیواروں پہ ڈسنفیکٹ کرتا تو پینٹ جو ہے وہ اتر جاتا تو ٹائل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ انویسک کر لیں بعد میں آپ کا خراب نہ ہو نیچے ماربل لگانے کا مقصد یہ ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ ابھی بھی نیچے پانی ڈالا ہوا ہے ہمیڈیٹی جو ہے وہ کنٹرول کرنی پڑتی ہے سردیوں میں جس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل کا مسئلہ نہیں آتا تو نیچے میں نے ماربل بھی اس لیے لگوایا ہے کہ اگر میں ڈیلی نیچے پانی بھی لگا لوں تو اس سے جو ہے میرا فرض جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے علاوہ پلانٹس جو ہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں کیونکہ آپ برڈ کو جتنا نیچرل ماحول دیں گے اتنا آپ کو برڈ نیشر کے قریب جتنا رہے گا خوش رہے گا اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ اپنے برڈ روم میں دو اگزاوست فین بھی لگایا ہے اس طرف لگایا ہے اور ایک بالکل شیڈ کے جو ہے وہ اپوزٹ لگایا ہے جو کہ اس ٹیم چل بھی رہا ہے آپ ویڈیو میں دکھا سکتے ہیں اگزاوست فین کا مقصد یہ ہے کہ جو اندر کی ایک ہوا ہے جو نائٹروجا نے اس کو نکال کے باہر کی فریش ہوا لے کے آتا ہے وینٹیلیشن اور صاف پانی میرے خیال سے یہ دو بیسک چیزیں ہیں اگر یہ آپ لب بڑ کو دے دینا تو آپ کے برڈ کی بریڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے بہت شکری ہے آمی بھائی اچھا آمی بھائی اپنا کو شیکر کی کچھ پیر دیجائیں آمی آپ آن سے شروع کریں گے جی میں نمبر ون پیر سے سٹارٹ کرتے ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بریڈنگ پروگرس بھی دکھا دیتا ہوں بھائی اچھا جی ایک میرا یہ پیر ہے یہ جو اس میں جو فیمل سٹک پہ بیٹھی ہویا یہ ہے گرین پیل فیلو گرین اپلائن سپلٹ پیل فیلو سپلٹ بلیو اور جو میل ہے وہ ویجوال پیل فیلو کا ہے اور وہ پار بلیو میل ہے تو اس میں سے جو چکس آئیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے پار بلی اپلائن گرین اپلائن اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس بلیو بھی آئیں گے کیونکہ فیمل جو ہے وہ سپلٹ بلیو ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اگر ہم ساتھ ہی نیچے پیر نمبر تھرڈ پہ چلے جائیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت سٹک پہ بیٹھا ہوگا ہے یہ ہے اندر چلا کے باکس میں یہ بلیک ماس کا پیر ہے جس کو میں ایزا فوسٹر یوز کر رہا ہوں تو آئیں میں اس کے نیچے آپ کو چکس بھی دکھا دیتا ہوں اچھا امی بھئی آپ نے سارے جو بوکس ہیں بیک سائٹ پہ لگا دی ہیں جی اس کی ریزن یہ ہے کہ فرنٹ سے اگر آپ بیٹھ کے اپنے برڈ روم میں دیکھیں تو آپ کو برڈ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی پتا چلتی ہے اور برڈ کی ایکٹیویٹی جد تک آپ کو نہیں پتا ہوگی آپ نے اندازہ لگا سکتے کون سا پیر جو ہے وہ آپ کا نہیں بن رہا کون سا پیر جو ہے وہ صحیح بریڈ کر رہا ہے یا کون سا برڈ جو ہے وہ بیمار ہے یہ آپ کو ابزرگ کرنے سے پتا چلتا ہے اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ میں نے بیک پسکی لگایا کہ اگر میں شیڈ میں بیٹھوں تو مجھے فرنٹ سے برڈ کی ایکٹیویٹی پتا چلے اور میں نے سارے بوکسز جو ہے وہ ایک ہی سائز کے لگائے ہیں سٹینڈر لگائے ہیں اور جو ہے وہ ان کو اس شیپ میں لگائے ہیں آہ ورٹیکل شیپ میں ایک ریڈیو شیپ بھی ہوتی ہے لیکن میں نے اس دفعہ جو ہے وہ یہ بہلے لگائے ہیں تو آئے میں آپ کو اس باکس میں پروگرس دکھاتا ہوں اس میں جو ہے سیل فیل اپلائن کے جو ہے وہ جپس پال رہے ہیں اور یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس میں چار بچے ہیں ور comma یہ سارے ٹھوز کر رہے ہیں رمز ایس کم چھویٹا یہ چاروں بچے اس کے نہیں ہے میں نے آپ کو آپ کو بتایا کہ میں جو ہے وہ بلیک معلہ سے سارے پانتر کروا رہوں کچھ م Eddie Britters یہ پہل فیلو کا وزجوا چک ہے ٹھیک ہے یہ اپلائن سپلٹ فیل فیلو کے چکس ہیں اور ایک چک جو ہے وہ ریڈ آئی ہے وہ نمبر 46 کا ہے جو کہ پوسیبل بلیو ٹو ہے تو یہ پتا چلے گا اگر یہ ریڈ آئیس کریمی نو بنت ہے تو اس کا مطلب بلیو ٹو جو ہے وہ کنفارم ہے ٹھیک ہے مہرچل آپ ساری فرس کلٹ سے آپ کا سیکنڈ کلٹ چاہیے یہ فرس کلٹ چاہیے آنے بھائی یہ کیونٹ ساری ہے اچھا اس میں جو مل ہے وہ ہے پار بلیو سپلٹ اینو ٹھیک ہے جس کو ہم پیسٹل اینو بھی کہتے ہیں نورمل زبان میں اور پیسٹل اینو بھی جو ہے وہ بھی بیسکلی پار بلیو برڈی ہوتا ہے تو یہ سپلٹ اینو ہے اور اس کے ساتھ فیمل جو ہے وہ Albانو ریڈ آئیس اس میں سے آپ کے پاس کریمینوس آئیں گے اور اس میں سے آپ کے پاس Albانو ریڈ آئیں گے اور پیسٹل بلیو بھی آئیں گے تو یہ تینوں ترہ کے مارے پاس چکس آئی بھی ہوئے ہیں جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں آگے ویڈیو میں آمی بھائی آمی یہاں پہ ریڈ تو ریڈ لگا رہا ہے جہاں تک میرے سنا ہے ریڈ تو ریڈ آپ کی برین لائن کمزور ہو جاتی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے میرے شیڈ میں آپ جتنی بھی پیرنگز دیکھیں گے نا البائنو کی آپ کو سارے ریڈ آئیز نظر آئیں گے ایک بھی میرے شیڈ میں جو ہے نا وہ البائنو بلیک آئیز نہیں ہیں شوائے چار پیرز کے اور ان کی پیچھے بھی یہ ریزن ہے کہ وہ پوسٹیبل بلیو ٹو ہیں وہ کریمینو انٹو ڈیکینو سے نکلے تھے تو صرف ان کو ٹیسٹ بریڈ میں کرواروں کنفرم کرنے کے لئے لیکن جن سے میں البائنوز اور کریمینو کی بریڈ لے رہا ہوں وہ سب ریڈ آئیز ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ریڈ آئیز جو ہے وہ تھوڑی ویک موٹیشن ہے بلڈ ویک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے پیچھے ورکنگ کر لیں وائلڈ فشر یہ گرین برڈ کو یوز کر کے سپلٹ بنائیں اور سپلٹ کو آگے سے یوز کریں تو آپ کی بلڈ لائن جو ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے تو میں نے پانچ شہ سال میں ایک اپنی لائن پیار کی ہے اور اب اللہ کا شکہ رہا ہے کہ وہ لائن اتنی اچھی بن گیا کہ میں اگر کریمینو انٹو کریمینو بھی لگاتا ہوں تو سارے بچے سربائیو پہ یہ بھی فوسٹر پیئر ہے اور اس میں بھی جو ہے ہمارے پاس پیل فیلو اپلائن کی چکس پل رہے ہیں ایک اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس گرین پیل فیلو اپلائن کا چک بھی آیا ہو ہے جو کہ ہم اپنی ویورز کو دکھاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سپلٹ پیل فیلوز بھی آیا ہوئے ہیں یہ آمین نیچے جو ہے فوسٹر پیر لگے ہیں نیچے ٹونٹی پیر لگے میں وہ سارے فوسٹر ہیں ہمیں بھائیو پیر ہے یہ ابھی جیسے میں نے بات کے یہ ویجوال کریمینوں کا پیر ہے اور اس کے ساتھ جو فیمیل ہے وہ البائنو ریڈ آئیز ہے دونوں ریڈ ٹو ریڈ ہیں اور ماشیل اس بہت ایک ہوت مارکٹ آئیٹم ہے اور میں ہر بندے کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی اگر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ البائنو ریڈ آئیز کی بجائے کریمینو گریڈ کروائے ایک طرف اگر آپ پانچ بچے البائنو ریڈ آئیز کی بیجتے ہیں دوسری طرف اگر آپ ایک ہی کریمینوں کا پیر بیجتے ہیں بچوں کا آپ کے اتنے پیسے بن جاتے ہیں اس کا مارکٹ میں یہ چیز کا کیا ریڈ ہوگا نارمل ریڈ ہے کریمینوں کا اگر ہم اندازہ لگائیں کوئی 35 کا بھی دے رہے ہیں کوئی 40 کا بھی دے رہے ہیں کوئی 70 سے 80 کا بھی دے رہے ہیں برڈ کی قولیٹی اور یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کریمینوں جو ہے وہ پیور فشری ہے یہ چیز بھی دیپینڈ کرتی ہے اور ساتھ ریڈ آئیز کی بلڈ لائن بہت میٹر کرتی ہے جس پیر کو بھی آپ سکرین پہ دکھا رہے ہیں اس کی فیمل نے ساتھ انڈے دی ہیں ساتوں کے ساتوں فٹائل ہیں اور ماشاءاللہ پیر پچھلے سال بھی بریڈ ہوئے میرے پاس اور یہ اس سے پچھلے سال کی میرے گھر کی ہوم بریڈ ہے تو ماشاءاللہ یہ سارے جتنے انڈے دیتا ہے سارے بچے جو ہے وہ سروائیو ہوتے ہیں یہ کی کوئی پیر لگا ہے یہ کسپ TotallyKrimi no 2 nao igen اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بطایا بھی ہے کسپ�י کو دیمیٹ کریمینو یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس اس میں سے جو البائینو برڈ друз آئیں گے وہ پاسبل بلو ٹو ہوں گے ٹھیک ہے اور کسپкраینو تاکرینو لگانے آپ کے پاس طریق کی چکس ہوں گے یا سارے کریمینو آئیں گے یا البائنو ریڈ آئیں گے جو البائنوز ہوں گے وہ پوسیبل بلیو ٹو بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ تر دیکھ رہو ہوں یہ البائنو جو ہے آپ کا رہنے اس کے پر جو بیو کلر کا شید آ رہے ہیں یہ کیا ہے اصل میں البائنو جتنے بھی برڈ ہیں یہ بلیو برڈ ہیں البائنو کو بلیو برڈ کا جاتا ہے البائنو جو ہے وہ ہمارا بلیو برڈ ہے اور اگر آپ برڈ کے اوپر فلیش لائٹ یا اس کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا اس میں بلیو شیڈ بھی جو ہے وہ نظر آئے گا اچھل یہ جو سپلیٹ ہیں ریڈ آئیز کے بلیک آئیں ہوتے ہیں لیکن وہ سپلیٹ ہوتے ہیں ریڈ آئیز کے اس کی کوئی نشامی ہے آمیر بھائیس نہیں مجھے کافی لوگوں کے کالز آتی ہیں یا وہ مجھے تصویر بھیجتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آنکھ اوپر اگر لائٹ مارے تو اندر ایک ریڈ رنگ نظر آتا ہے لیکن یہ سب میتھ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے البائنو بلیک آئیز بھی جب مچور ہو جاتا ایک سال کا آپ اس پہ بھی اگر لائٹ ماریں گے آنکھ کے اندر ریڈ آپ کو نظر آئے گا تو کوئی بھی بندہ جتنا بھی ایکسپیرینس ہو وہ دیکھ کے نہیں گدا سکتا کہ سپلیٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے کوئی کوئی نئی بڑھ دیں گا آپ سے چیزیں بڑھ کے پہنے اور وہ دکھائیں گے جی اب میں آپ کو اپنے جو ہیں وہ ڈیلیوٹ کے پیرز دکھاتا ہوں آجائیں یہ وائلڈ ڈیلیوٹ اپلائن کا میل ہے اور اس کے ساتھ جو فیمل لگی ہے وہ لگی ہے پار بلیو اپلائن سپلیٹ ڈیلیوٹ مطلب دونوں طرف اپلائن بڑھ لگے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ ویجوال ڈیلیوٹ ہے فیمل جو ہے وہ اس کی ہے سپلیٹ ڈیلیوٹ اس کا پہلا کلچ جو ہے وہ ہم نے فوسٹر کر لیا ہے ماشاءاللہ پانچ انٹے دیئے تھے اور پانچوں چکس جو ہیں وہ ہیچ بھی ہو گئے ہیں اور اب فیمل جو ہے وہ سیکنڈ کلچ کی لہنگ کر رہی ہے آج اس نے دوسرا انٹا جو ہے وہ لے کر دیا ہے اب یہاں پہ جب میں دیکھنا ہوں ماشاءاللہ آپ نے یہ اپلائن ہے جی یہ اپلائن کا پیر ہے تو آمی بھائی اپلائن کی ریٹ کی نیچے آگئے تھے اپلائن کا ریٹ اس لیے آیا ہے کہ اپلائن وہی والی بات ہیں آپ ہمیں بجیز والی کروں گا کہ جو چیز کومن ہو جاتی ہے اور ہر بندے کی پہنچ میں ہو جاتی ہے وہ اس کا ریٹ پر نیچے آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی جو اچھا اپلائن ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ اپلائن ایک بیسک برڈ ہے اور اس کو آپ آگے ورکنگ میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپلائن کو ہی لوگ آگے ڈیلیوٹس میں لگا رہے ہیں جیسے بھی اب میں آپ کی پیر دکھایا ہے وہ اپلائن ڈیلیوٹس ہے اس ہی اپلائن کو آگے جو لوگ ہیں وہ پیل فیلوز میں بھی یوز کر رہے ہیں تو میں لوگوں کو یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ کسی کے پاس اکر اپلائن ہے اور اس کو یہ ڈر رہا ہے کہ میری اپلائن کا ریٹ گل جائے گا تو وہ اپنے اپلائن کو آگے پیل فیلوز یا ڈیلیوٹس کے ساتھ لگا لیں وہ ہی اپلائن کے بچے جب سپلٹ پیل فیلو یا سپلٹ ڈیلیوٹس کے ہو جائیں گے تو ان کی قیمت خود ہی ڈبل ہو جائیں گے اچھا امید ہے اس میں بلیو اپلائن کی زہنہ پرائن کو چاہیے گیرین اپلائن کے نہیں ہمیشہ جتنے بھی برڈز ہیں نہ چاہے آپ اس میں ایک عام فیشر کی بات کر لیں یا اس میں ڈیلیوٹ کی بات کر لیں گرین برڈ جو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اس کے بعد بلیو برڈ آتا ہے اس کے بات پار بلیو اپلائن آتا ہے اور اینڈ پہ چوتھے نمبر پے جو ہے وہ پار بلیو آتا ہے آپ لائن میں بھی یہ ہے گرین اپلائن سب سے نیچے ہے جب بلیو اپلائن آتا ہے پھر وائلٹ اپلائن آتا ہے اور سب سے مہنگا جو ہے وہ پار بلیو اپلائن اس طرح آب یہ بھی اپلائن کی ہمیں ورچنگ کاری ہے یہ بھی پارپلی اپلائن ہے اب یہ 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 لٹین نائی نائی یہ لٹینو اپلائن کا پیر ہے اچھا پرسناٹا پرسناٹا میں اور اپلائن میں آپ کیس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو وہ ہی ہے جیسے لٹینو پرسناٹا ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور سے اس کی دھم دیکھیں گے نا ٹیل دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تیل بار ویسی نظر آئے جیسے اس کا سر کا کلر ہے لیکن جو لٹینو پرسناٹا یا لٹینو فشری ہوتی ہیں ان کی تیل وائٹ ہوتی ہے ان کی تیل میں ریڈ نہیں آتا تو اگر ہیڈ کا جو کلر ہے وہی جو تیل ہے اس پہ بھی ویسے ریڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو ہے وہ اپلائن ہے برڈ تو یہ جو ہے یہ لٹینو اپلائن کا پیر ہے دونوں ریڈ آئیز ہیں اور ماشاءاللہ اس کی بھی جو ہے وہ لیں گا آگئی ہے تو اس میں سے چکس بھی یہی آئیں گے جیسے ماں باپ ہے اچھا اس میں جو میل ہے دونوں باکس میں چلے گئے ہیں اس میں جو میل تھا وہ پیل فیلو تھا اور فیمل جو تھی وہ سپلٹ پیل فیلو تھی یہ والا دکھا دے اچھا اس میں جو میل ہے وہ ہے پار بلیو لیکن وہ سپلٹ پیل فیلو بھی اور سپلٹ اپلائن بھی ہے اور جو فیمل ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ویجوال پیل فیلو ہے اور پار بلیو پلائن ہے یہ جو سپلٹ کا نام لے رہے ہیں آمیل بھائی یہ آپ کو ہی بتا ہے کہ سپلٹ اس کا ہے یہ اس کا ہے ہمیں نہیں پتا نا نہیں آپ دیکھ کے نہیں بتا سکتے اور مجھے بھی صرف اس کا بتا ہے جو میرے گھر کی ہوم برید ہے اگر میں نے کسی سے لیا ہے تو وہ سپلٹ صرف تب ہی کنفرم ہوگا جب میرے پاس برید ہو جائے گا لیکن یہ میرے گھر کی ہوم برید ہے تو مجھے پتا ہے اس کے ماں باب کیا ہے تو یہ کنفرم مجھے پتا ہے پیل فیلو کا سپلٹ ہے جیلی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جسے بھی برد میں آپ تو اس کو اس کے پر اس کی ویڈیو دیکھیں یا اس کو دو نمبری بھی تو بہت ہو سکتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو اب جس طرح کے میں نے آپ سے پوچھا کیا نام ہے البائنوں میں وہ بلیک آئیس کو سپلٹ ہے کہ کتنا ان لوگوں نے نوٹا ہوں گے میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو ویجوال برد ہے وہ تو آپ جہاں سے آپ کو اچھا ملتا ہے آپ لے لیں لیکن جو سپلٹ برد ہے وہ صرف اسی سے لیں جس بریڈر کا نام ہے یا جو ترسٹ بردی آپ کو جاننے والا آپ کو پتا ہے کہ اس کے گھر یہ چیز ہے ورنہ لوگ سپلٹ کے نام پہ بہت جھوٹ بول کے جو ہے سیمپل برد سیل کرتے ہیں کیونکہ سیمپل برد کو اگر آپ سپلٹ کر دیں اس کی کیمہ ڈبل ہو جاتی ہے تو لوگ جھوٹ بول کے سیل کر دیتے ہیں ابھی دائی ہمیں ایک کو یہ آپ نے سوپ ویڈ میں کیا دیا ہے جی یہ سوپ ویڈ ہے اور اس کے اندر مکس دالیں انڈا بریڈ اور میں ایک ہربل فارمولا بناتا ہوں جس میں مختلف چیزیں ہیں جس میں اجوین آجاتا ہے سوپ آجاتا ہے لاچی میتھی مورنگا یہ سب مکس کر کے جو ہے میں اس میں دیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے فیٹر نہیں لگائے ہیں اپنے کیج کے پر آپ نے اس کے اندر پانی ریسی پروائیڈ کیا ہے جس رہیے میں دیکھ رہا ہوں تو آمے میں اس میں آپ کو جب اس کے لئے کیا نام ہے دیٹ بیرا کرتے ہیں کہ بیماری نہیں آجائے گی اچھا اس کی ایک وجہ ہے فیڈر جو ہے وہ اب بلکل صحیح کہتے ہیں کہ فیڈر میں جو ہے وہ پانی ساف رہتا ہے لیکن فیڈر کا سب سے بڑا جو نقصان میرے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ بریڈنگ سیزن میں فیمل جو ہے وہ اپنے آپ کو گھیلا کرتی ہے ٹھیک ہے جب تک وہ گھیلا کر کے انڈوں پہ نہیں بیٹھے گی آپ کے انڈے جو ہے وہ dead in shell ہو جائیں گے تو اس کو مین لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ فیمل جو ہے وہ آرام سے اس میں نہا لے اور اپنے آپ کو گھیلا کر کے انڈوں پہ بیٹھ جائے سیکنڈلی اس کو ساف کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ فیڈر کے اندر تک جو ہے وہ آپ sponge جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو گندگی رہ جاتی ہے جو اب بات آپ نے بٹ والی کی ہے اس کا یہ یہ کہ اگر آپ یہ اپن پوٹس پانی کے تو ان کو آپ ریگولرلی واش کروائیں تو میرے جو پانی کے برتن ہیں وہ ڈیلی صبح واش ہوتے ہیں تو اگر آپ کا برتن ڈیلی واش ہو رہا ہے اور آپ پانی اس کو ڈیلی چینج کر رہے ہیں تو پھر کوئی یشو نہیں سفائی کا خیال تک کسی بھی شیڈ میں جو ہے بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان کو چھوٹے کیجز میں شفٹ کرنا ہے لیکن جیسی بچے چھ سات ماہ کے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کے برڈ کے سائز بنتا ہے ان کی مسلس ڈیلیپ ہوتے ہیں ان کی گروہ اچھی رہتی ہے سیکنڈلی آپ کو برڈ سٹریس میں نہیں جاتا فلائنگ میں اگر برڈ نے ایک دو مینے گزار لیں اس کے بعد آپ کو بریڈنگ کیج میں ڈالتے ہیں وہ برڈ فوراں بریڈ کر جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ کو باتا ہوں تو انہوں نے بھی لکڑی کے پیس جو ہے وہ اس کی کیا بجھواتی ہے جو آپ لکڑی کا پیس دیکھ رہے ہیں یہ مورنگا پودا کا جو ہے نا مورنگا اس کی شاخے ہیں تو میں اپنے برڈ کو جو ہے ویکلی بیس پہ مورنگا تو ہے ڈیلی دیتا ہی ہوں لیکن اس کے علاوہ ویکلی بیس پہ اپنے برڈ کو جو ہے مورنگا کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ بھی دیتا ہوں اس کے دو فائدہ ہیں دیکھیں جو برڈ بریڈ کر رہے ہیں ان کو ایکٹیویٹی ملی ہے اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہے ہیں انڈوں پہ بیٹھے ہیں لیکن جو فلائنگ میں ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ملی ہوئی تو جب آپ شاخیں ہیں یہ اس طرح کی چیز دیتے ہیں برڈ ان کو چباتا ہے ان سے کھیلتا ہے جب برڈ کو ایک ایکٹیویٹی ملی ہوتی ہے تو آپ کا برڈ سٹریس میں نہیں جاتا آپ کا برڈ خوش رہتا ہے تو آف سیزن میں میری یہ روٹین ہے جب میں باکسز اتار دوں گا برڈ کو سفیدے کے پتے نیم کے پتے اور مورنگا کی شاخ ہیں یہ تین چیزیں جو ہر ویک دیتا رہتا ہوں تاکہ برڈ ان سے کھیلتے رہیں بہت سکریہ ہے یہ بہت سکریہ ہے کیونکہ میں نے ان سے پوچھا لیتا میں نے ان سے پوچھا لیتا ہے بہت سکریہ ہے آپ کا سکریہ ہے آپ کا سیٹم بہت اچھا ہے اللہ آپ سے بڑھ کر دائیں میں بہت سکریہ ہے آپ کے بعد کچھ برڈ ہے آپ کو سکریہ ہے آپ کو ہمارا آپ سے گرافتہ کریں بلکل آپ اسی ویڈیو میں میرا موبائل نمبر نیچے سکرین پہ دکھا دیجئے ابھی جو پہلے کلچ کے چکس نکلے ہوئے ہیں وہ اگر اس میں سے کسی کو بچے چاہیے تو وہ بوکنگ کروا سکتا ہے اور وہ برڈ چکس اویلیبل ہیں تو وہ فور سیل ہے ہمیں بھئی اپنا نمبر اور نکیشن ہاتھ بارے میرا جو نمبر ہے 0320 0408 236 032 00408 236 اور لوکیشن لوکیشن میں ہوں جو لوکیشن میں ہوں والٹن میں تو آمیر میں کارگو بھی کروا دیں پورے پاکستان لے آپ جی بلکل میں کراچی ہو کویٹا ہو آپ کا جو نورڈن ایریاز ہے یا ساؤتھ ہے کہیں بھی اگر پاکستان کسی بھی شہر میں آپ کو برڈ چاہیے تو کارگو اویلیبل ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جی بلکل جو ریڈنگ پروگرس بھی شیئر کرتا ہوں اور لو برڈ کی جو جتنی بھی ٹپس ہیں سیزن کے لحاظ سے کہ اگر گرمیاں آگئی ہیں تو آپ نے ہمیڈیٹی سے برڈ کو کیسے بچانا ہے ڈس انفیکٹ کیسے کرنا ہے مائٹ سے کیسے بچانا ہے اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز وہ میرے چینل پہ اویلیبل بھی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی برڈ سے ریلیٹیڈ کوسٹن ہو تو آپ میرے نمبر پہ مجھے جو ہے وہ راپتہ کر سکتے ہیں تو کسی ٹپ میں راپتہ کر سکتے ہیں تو چینلیں بھی بتا رہے جی بلکل میں آپ کو بتا رہتا ہوں ویکنڈ پہ سیچڈے یا سنڈے میں سے کسی دن بھی آپ میرے اسی نمبر پہ وٹسائپ پہ میرے سے کوئی بھی قویسٹن پہ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ ہمیں آپ کا ٹائم لینے کا اور ماشاء اللہ آپ کی سیٹ اپ پہ دیں آپ کی بہت خوشی ہوئی سیٹ اپ پہ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے جب ہی میں آپ کی سیٹ اپ پہ آئے ہیں ماشاء اللہ آپ کی سفائی اور بہت اچھے تھی اور آپ کی اس طرح ہمیں کیے لگائیں اور ماشاء اللہ آپ نے ایک طرح کی کیے لگائے میں اللہ آپ کی اس ٹیک اپ کے نور بڑھکا جائے انشاء اللہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اور میں آپ رہے یوٹیو پینٹ سے میرے یوٹیو چینل کو سسکرائب کریں میرے یوٹیو چینل ہے اور اس کے پر انشاء اللہ ویڈیو آتی رہیں گی انشاء اللہ ایک ورنگ ویڈیو میں آج رہوں گے بہت شکریہ اسلام رہیں گے بہت شکریہ